نئی افغان حکومت کا اعلان ہو گیا لیکن لوگوں کو بہت سے اس پر اترازات ہیں یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ جی اس پر شامل نہیں ہے بہت سے لوگ اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی مختلف طبقات کی اس میں نمائندگی نہیں ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو صبحی سطح پر اڈجسٹ کیا جائے گا غلام نزر صاحب آپ کے پاس اندر کی بڑی خبریں ہوتی ہیں جب سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے آپ کے پاس تو پوری ایسے جیسے کوئی ٹائم لائن کسی آپ نے کسی شخص سے کچھ ستاروں کی چال والے سے پکڑی ہو اور آپ کو پتا ہو کب کیا ہونے لگا ہے ناموں کا بھی آپ پہلے بتا جاتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ہدا ہوگا لیکن یہ نا امریکہ کو خوش ہے اس اناؤنسمنٹ سے حالانکہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں جی ابوری ہے ابوری ہے اس کے بعد جورپ ان سے خوش نہیں ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی لیکن ہم اس سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے چین جیسے ممالک روس جیسے وہ کہیں نہیں جی ورکنل لیشنشپ تو ہم بنائیں گے ان کی طرف سے کچھ اور طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں امریکہ یورپ دیگر ممالک کی طرف سے بلکل اور طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو آپ کو سٹریٹیجی کیا نظر آ رہی ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ کیوں انہوں نے ایسی حکومت نہیں بنائی کہ جس پر یہ طاقتیں خوش ہو جاتی ہیں کہ اب امریکہ کے اہلکار بھارت آ رہے ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں وہ بھارت اب افغان سیچوشن پر بات کرنے کے لیے بھارت جا رہے ہیں یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ اب بھارت کا کیا لینا دینا ہے اس کا مطلب اب بھی انہوں نے کچھ لوگ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں جن کے طرح امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر کچھ کروانا چاہتا ہے لیکن پہلے اس حکومت کی حوالے سے بتا دیں کیوں انہوں نے اس طرح کی حکومت اناؤنس نہیں کی جو سب کے لیے کسی حد تک چلیں قابل قبول ہوتی بہت سارے مشاورت جو ہے اس حوالے سے کی گئی تھی مشاورت میں کچھ امریکہ کے لوگ بھی شامر رہے ہیں ان کے ساتھ اور کچھ برطانیہ کے لوگ بھی شامر رہے ہیں ترکی سے بھی مشاورت کی گئی ہے اوزبکستان تاجکستان سے بھی مشاورت ہوئی ہے پاکستان سے بھی ہوئی ہے تو تمام شراکتداروں سے مشاورت کے بعد یہ ابوری سیٹ اپ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے اور اس میں اگر کوئی اس طرح کے نام ہیں جن کے اوپر کوئی اتراز یا کوئی چیز ہے وہ بعد ازاں اس کو درست کیا جائے گا اور دو چار اور مزید تبدیلیاں بھی اس میں کی جائیں گی ابھی کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس وقت کی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے دو چیزیں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اب پھر بات یہ ہے کہ ایک وہ طالبان تھے جو ہتیار اٹھا کر جنگ کر رہے تھے لڑ رہے تھے ان کے ساتھی شہید ہوئے ان کے ساتھی زخمی ہوئے ان کے لیمز ضائع ہوئے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جس سے ملہ خونزادہ ہیں یا ان سے ملہ عبدالغانی برادر ہیں یا دیگر جو بڑے رہنما ہیں ان کا کام جو تھا وہ بیٹھ کر سٹیٹیجیز بنانا اور ان کو سٹیٹیجز کو امپلیمنٹ کرانا ایکزیکوشن کرانا اور کئیوں کے فدائین کسی کی ذمہ دارتی تیار کرنا کسی کی ذمہ داری تھی ابلاغ عامہ کو تسلی دینا ابلاغ عامہ کی بات کرنا کسی کی انٹرنیشنل ریشنز کے حوالے سے ذمہ داری تھی تو یہ تمام اس طرح سے چیزیں چار رہی تھی اب جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو کیا ان لوگوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے جو ہتیار اٹھا کر اپنی جانہ تیلی پر رکھے بیس سال وہ جنگ لڑتے رہے ہیں اور کیا ان کو شامل نہ کیا جاتا ہے وہ کہیں گے کہ ان کا کیا تجربہ ہے تو وہ عسکری لحاظ سے ان کا تجربہ تو ہے اب یہ اس طرح کی مسائل ہیں اور اگلے بھی ابھی اور بہت سے مسائل وہاں پہ موں کھول کے کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کہاں ایڈجس کیا جائے گا کیا ان کو افغان فورسز میں ایڈجس کیا جائے گا کیا ان کو افغان فوج میں ایڈجس کیا جائے گا پولیس ملیشیا یا افغان ملیشیا یا کیا اس کو رنگ دیا جائے گا ان کو کیا سرکاری ملازمت میں آ جائیں گے جو تمام جنگ جو تھے وہ کافی بڑی تعداد ہیں ان کی ساتر ستر ہزار لوگ ہیں تو وہ ان کو کس در کھپایا جائے گا تو وہ یہ بھی چیزیں سامنے ہیں تو یہ ابھی جتنی مشاورت کی گئی ہے یہ میں بلکل ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ بہت سارے ممالک کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے ریلیمنٹرلی اگر آپ نے جو بات کی تھی انڈیا کی تو انڈیا کے حوالے سے میں آپ کو یہاں بات بتاؤں کہ ایٹ لیسٹ انڈیا کے تقریبا چوبیس چینلز ہیں جو دن رات پراپوگڑا کر رہے ہیں تالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اس میں سے آٹھ چینل انگریزی ہیں ایک چینل بنگلہ دو چینل بنگلہ زبان سے ہیں اور ہندی زبان کے بھی آٹھ نو چینلز ہیں اگر آپ کہیں تو ریپبلک ٹی وی زی ہندوستان انڈیا ٹوڈے نیوز ایٹین بنگلہ ٹائم نیوز ویون اے بی پی نیوز آج تک امر جالا آگے جو ہے نیوز ٹوانٹی فور نیوز ایٹین اپین اپین انڈیا اور بی سنو اور اس کے پاس زی ٹونٹی فور جو ہے گھنٹا اس طرح کے اور پوری فریست ہے یہ تو جب یہ صورتحال ہوگی اس میں ہمارے پاس تو پاکستان میں ایک انگریزی چینل بھی نہیں ہے جو یہ بتا سکے باہر کی دنیا اور اردو تو پوری دنیا نہیں سمجھتی کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھیں پاکستان گورنمنٹ ابھی ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ فیک نیوز ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے بہت ساری چیزیں ہیں کوئی ایک انگریزی چینل ہی کھڑا کر دیتے تین سال میں کوئی بیٹھ کے شخص بتا سکتا باہر کی دنیا کو یہ آپ کی بات صحیح ہے آٹھ ٹی وی چینل آٹھ انگریزی ٹی وی چینل میٹین میکنگ کر رہے ہیں انڈیا کے جو اپنے ویسٹر اینٹریسٹ ہیں اس کے اوپر اور اس کو دیکھ رہے ہیں تمام پینٹاگون میں بیٹھ ہوئے لوگ سی آئی اے کے لوگ اور وہ تمام لوگ جو وہاں پہ پولیسی میکرز ہیں تو ان کا ذہن کی آگو پھر وہ انڈیا لینڈ کریں گے جب پاکستان آکے بات چیت کریں گے پلوزنگ کا ٹائم ہونے والا ہے بابا ڈوگر صاحب سراج الدن حقانی کو شامل کر لیا گیا جن کے سر پر قیمت لگائی ہوئی ہے امریکہ نے پچاس لاکھ ڈالر یہ آج تک ہے پچاس لاکھ ملیو ڈالر اسی کروڑ روپیا بنے گا تو اسی طرح سے دیگر جو گھنٹانا صاحب نے جنگ لڑ رہے تھے کچھ لوگ تھے جو ڈپلومیسی کہہ رہے تھے کچھ دعا قطر میں بیٹھے تھے کچھ کنڈال میں بیٹھے تھے کچھ لڑے تھے اب جو لڑ رہے تھے ظاہری بات ہے کہ جو امریکہ سے لڑ رہے تھے اور ان سب پہ امریکہ نے ہیڈ بنی رکھی ہوئی تھی اب جن کی بات سے فتح ہوا جنہوں نے اپنی جانے دیں جو صاحب نے کہا تو اب جب گورنمنٹ بنے گی تو اس میں ان کو شامل کیا جائے گا اور جو لڑے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں بیٹھ سال تو امریکہ نے ان پہ ہیڈ بنی رکھی ہوئی یہ ایشیو تو سامنے آئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے